سنا دوں گا بہت خوبصورت یہ مشاعرہ میں آئیے میں گزاریش گزاروں جناب شادہ بے دھڑک سے جو مدراز سے ترشیف لائے ہیں وہ آئے اور اس محفل کو زافران زار بنا دے تہتہ ہوئے میں دھگو دیں جناب شادہ بے دھڑک صاحب میں نے صرف کھانکارہ ہے یہ میرے ساتھ ایک دلچسپ علمیاں ہے کہ ہیدر آباد اور مدراز دونوں سے وابستہ ہوں یوں ہوتا ہے کہ حضرات جب میں مدراز پہنچتا ہوں تو وہاں ہیدر آبادی کا حلال لیتا ہوں جب پھر وہاں سے میں چنہی پہنچتا ہوں ہیدر آباد پہنچتا ہوں تو مدراز لیکن شاعر جنگل میں بھی ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا حضرات کسی بھی علاقے کا ہو علاقے اس کے ہو جاتے ہیں وہ کسی علاقے کا نہیں ہوتا تو میں آپ کو چنہی کا اوپس منظر اس وقت پیش کر رہا ہوں جو دو مہنے خیامت سغرہ جہاں برپار رہی بارش کا خیرہ لیکن وہاں جو ایک قیفیت پیدا ہوئی ہے ایک جہدی والی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہر جذبہ احساس کا اعلان ہے پانی ہر جذبہ احساس کا اعلان ہے پانی بدلے ہوئے ہر وقت کی پہچان ہے پانی سہلاب چنہی نے دکھ آپس میں بانٹ کر سہلاب چنہی نے دکھ آپس میں بانٹ کر سہلاب چنہی نے دکھ آپس میں باد کر ثابت کیا ہنڈوں نہ مسلمان ہے پانی بیجے حضرات شروع ہو رہا ہوں اپنی بدھرک پٹری سے حمد پڑھتا ہوں میں خدا کے لیے حمد پڑھتا ہوں میں خدا کے لیے نظم کہتا ہوں نازی ماں کے لیے حمد پڑھتا ہوں میں خدا کے لیے نظم کہتا ہوں نازی ماں کے لیے ہے غزل تازہ اہلیہ کے لیے ہے غزل تازہ اہلیہ کے لیے مرسیہ زوج سابقہ کے لیے ہے غزل تازہ ہے لیا کے لیے مرسیہ زوجہ سابقہ کے لیے اور دو شہروں میں بڑھ جانا اس کی بھی ایک وضاحت ہے کرلی موزنی تو امامت عطا ہوئی کرلی موزنی تو امامت عطا ہوئی اور بیمار جب ہوئے ہیں تو حکمت عطا ہوئی گزرا ہوں تین تین شریک حیات سے حضرات گزرا ہوں تین تین شریک حیات سے جب جا کے شائری کو ہرارت عطا ہوئی کیا کہنے کیا کہنے اس کے باوجود کلیجے کے کونے میں ایک حسرت خجلاتی ہے کہ کوئی شائرہ بھی مل جائے لیکن ہر حسرت پوری نہیں ہوتی اس کو میں نے یوں کہا ہے کہ تم بھی ملے تو کیا ملے بے گم سیوا ملے تم بھی ملے تو کیا ملے بے گم سیوا ملے شائر کی آرزو تھی کوئی شائرہ ملے اور اندر سے جواب آتا ہے میری بے آرزو تھی کہ شائر بڑا ملے میری بے آرزو تھی کہ شائر بڑا ملے تم بھی ملے تو کیا ملے خالی گھڑا ملے کچھ رومانی پارے پیش کر رہا ہوں گدلے 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 گنزار میں نہیں روشنی آئی تیرے آنے سے روشن آ رہا روشنی آئی تیرے آنے سے روشن آ رہا ورنہ اس شہر میں بجلی نہیں آیا کرتی روشنی آئی تیرے آنے سے روشنی آیا ورنہ اس شہر میں بجلی نہیں آیا کرتی اور خسمت سور گئی ہے تجھے دیکھنے کے بعد خسمت سور گئی ہے تجھے دیکھنے کے بعد الفت نکھر گئی ہے تجھے دیکھنے کے بعد ہر چیز مجھ کو آج نظر آ رہی ہے صاف ہر چیز مجھ کو آج نظر آ رہی ہے صاف آئینک اتر گئی ہے تجھے دیکھنے کے بعد آئینک اتر گئی ہے تجھے دیکھنے کے بعد کچھ سیاسی نمک پارے بھی پیش کر رہا ہوں کبھی چہرے کبھی مہرے کبھی رستے بدلتی ہیں کبھی چہرے کبھی مہرے کبھی رستے بدلتی ہیں سیاست بھی توائف کی طرح کوٹھے بدلتی ہے اور حکومت کے بدلنے پر پٹاکے مت جلا پیارے حکومت کے بدلنے پر پٹاکے مت جلا پیارے شراب اکثر وہ ہی رہتی ہے بس شیشے بدلتی حکومت کے بدلنے پر پٹاکے مت جلا پیارے شراب اکثر وہ ہی رہتی ہے بس شیشے بدلتی ہے لیڈری حرکتیں لیڈر کی عجب کرتی ہے رنگ گرگوٹسہ بدلنے میں غزب کرتی ہے ہاں جوڑے وہ الیکشن میں تو حیرت کیسی ہاں جوڑے وہ الیکشن میں تو حیرت کیسی گاہ کو کتوائب بھی عدب کرتی ہے آئے آئے بابا اور اسی سے لنک لیتے ہوئے چار مصرے رشیان نے کہا رشیان نے کہا اپنے چوہے بلیوں کو دھمکاتے ہیں اور امریکن نے کہا اپنے کتے شیر سے بن جا لڑاتے ہیں اور چینیس نے کہا اپنے بندر موٹر کار چلاتے ہیں اور انڈیا نے کہا بس اتنے اپنے گدھے تو پوری سرکار چلاتے ہیں رشیان نے کہا رشیان نے کہا اپنے چوہے بلیوں کو دھمکاتے ہیں امریکن نے کہا اپنے کتے شیر سے پنجا لڑاتے ہیں اور چینیس نے کہا اپنے بندر موٹر کار چلاتے ہیں اور انڈیا نے کہا بس اتنے ہی اپنے گدھے تو پوری سرکار چلاتے ہیں اپنے گدھے تو پوری سرکار چلاتے ہیں حضرات ایک مزاہیہ غزل پھر اس کے بعد ایک خاص نظم جو ہندوستان کی کیا حالات ہیں اس وقت وہ لے کے آوں گا پہلے غزل کے کتے شیر سنے ہیں راتوں کو چھپ کے عشق لڑانے کے دن گئے راتوں کو چھپ کے عشق لڑانے کے دن گئے خمبوں پہ چڑھ کے ارے خمبوں پہ چڑھ کے فیوز اڑانے کے دن گئے راتوں کو چھپ گئے عشق عشق لڑانے کے دن گئے کمبوں پہ چڑھ کے فیوز اڑانے کے دن گئے موبائل فون کافی ہے رومانس کے لیے موبائل فون کافی ہے رومانس کے لیے کھڑکی سے چھت سے کھڑکی سے چھت سے لین ملانے کے دن گئے اور موبائل پہ چار مصرے گرہ کے بھی لگ جاتے ہیں میری غزل میں شہر گرہ کے چار مصرے بھی لگ جاتے ہیں کتنا آوارا تھا وہ کتنا پیارا تھا وہ آوارا بچپن کتنا پیارا تھا وہ آوارا بچپن کھیت گلی بگڈنڈی گلیارا بچپن آج کی نسلوں کو وہ موسم راس کہاں انگل بھر انگل بھر موبائل کھا گیا سارا بچپن تو موبائل فون کافی ہے روماس کے لیے روماس کے لیے کھڑکی سے چھت سے لین ملانے کے دن گئے مہنگائی اب کھلاتی ہے سوکھی چپاتیاں مہنگائی اب کھلاتی ہے سوکھی چپاتیاں مکھن لگا کے روٹیاں کھانے کے دن گئے مکھن لگا کے روٹیاں کھانے کے دن گئے چوزے نکل کے آتے ہیں اب یک سوئی سے چوزے نکل کے آتے ہیں اب یک سوئی سے انڈوں پہ مرگیوں کو بٹھانے کے دن گئے اور ای میل سے ہے شادی بیا آج کلمیاں ای میل سے ہے شادی بیا شادی بیا آج کلمیاں فی میل سے فی میل سے نکاہ رچانے کے دن گئے فی میل سے نکاہ رچانے کے دن گئے بچوں کو میرے چاہیے پسٹول اور گن بچوں کو میرے چاہیے پسٹول اور گن دے کر کھلوں نے دے کر کھلوں نے ان کو پٹھانے کے دن گئے گاؤں چھوڑا بوجھ ڈھونے کے لیے شہر پہنچا عمر کھونے کے لیے لوٹنے تک ہو گئے بچے بڑے گھر سے نکلا تھا کھلونے کے لیے بچوں کو میرے چاہیے پسٹول اور گن دے کر کھلوں نے ان کو پٹھانے کے دن گئے پٹھول غیب ہو گیا پٹھول پمپ سے پٹھول غیب ہو گیا پٹھول پمپ سے سائیکل چلاو کار چلانے کے دن گئے مختہ ہے خوالی سن لو دوستو بن باجہ بے دھڑک خوالی سن لو دوستو بن باجہ بے دھڑک غزلیں مشاعروں میں سنانے کے دن گئے اب میں لے جا رہا ہوں چار مصرے اس ایک جوتے کی جنبیش کی طرف جس نے عراق کی تاریخ بنا دی تھی یہ ہے الگ کے سر کو بچا کر گزر گیا یہ ہے الگ کے سر کو بچا کر گزر گیا پر وار کرنے والا تو دو بار کر گیا اے ذلت کا اس کی اس سے بڑا کیا ثبوت ہے جودہ بھی اس کو چھونے سے انکار کر گیا